مرر بحال عالم العربی مع الغرب ہمیں خہرنا چاہیے پانچ مرحلوں کے آگے مطلب ان پانچ مراحل سے واقف ہونا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے جن مراحل سے عالم عربی گزرا ہے مغرب کے سات مقابلے میں مع الغرب وحدی المراحل الخمس یہ پانچ مرحلیں حسب زیل ہیں جیسا کہ دکتور عبداللہ نفیسی نے ان کی تشریح فرمائی ہے المرحلت الاولى پہلا مرحلہ پہلا اسٹیپ یا مرحلت العنفی وہ شدت کا مرحلہ ہے عنف من شدت عنیف من شدید اور عنف من کسی کو شدت کے ساتھ کسی کو منع کرنا اور کسی پر شدت کرنا سختی کرنا یہ مرحلت العنفی والحملت الفرنسیتی اب یہ جو ہے یہ عدد بیانیہ ہے مرحلت العنف کیا ہے جو عنف کا مرحلہ ہے اور فرنسی حملے کا فرنس کے حملے کا مرحلہ ہے فرنس نے مصر پر کیا کیا الگار کیا سمجھ گئے نا سولہ سو انتھیانوے میں غالبا اور الحملت الحولندی یہ ہولندہ یہ کیا ہے ہولینڈ یہ بھی کوئی سامراجی ملک کنٹری ہے ملک جیسے فرانسے سے کیا کہتے ہیں دیدر نیدر لینڈ اب پہلے نام تا ہولینڈ اب نیدر لینڈ کدھر پڑتا ہے یہ ہولینڈ کا حملہ ہے اور اٹلی کا حملہ ہے برطانیہ کا حملہ ہے سب نے مطلب علاق علاق حملے کیے جیسے برطانیہ نے یہاں بھی حکومت کی کہاں اندوستان میں انگریزون ہے برطانوی سامراج تھا تو اٹلی نے یہ سب ہاں سامراجی ممالک مطلب دوسروں کے ممالک پر یہ قدزہ کرتے تھے حملہ کر کے پھر ان کو کسی طریقے سے وہاں سے بھگایا گیا تو یہ مرحلیں ان سے پہلے عالم عربی گزراب عالم عربی کے مختلف مقامات پر مختلف یہ سامراجی ممالک نے حملے کیے الغرب کلہ قاد حملات عسکریتا پورے مغرب نے یورپ جو یہ مختلف ممالک ہیں یورپ کے تو اس نے قیادت کی لشکر کے اور جنگی حملوں کی حربی اسٹیپ اس نے اٹھائے اور عسکری کارروائیاں اس نے کی مغرب نے عسکری کارروائیوں کی قیادت کی یعنی غزو فکری نہیں بلکہ غزو عسکری وَكَسَّرَ کردیا پسپا کردیا بلعن شدت کے ساتھ اپنے حملوں کے ساتھ لَيْسَ بِالْحِوَارِ الَّذِي يَدْعُونَ اِلَيْهَ هَذِي لَيَّامَ وہ حیوار نہیں اپنا یا اس نے ڈائلاغ جس کی طرف وہ اس زمانے میں ہم کو دعوت دیتا ہے ہر کام کس سے کرو ڈائلاغ سے کرو حیوار مطلب ڈائلاغ ڈائلاغ مطلب باتچیت آپس کی گفتوں شنید اس کو عربی میں کہتے ہیں حیوار انگریزی میں کہتے ہیں ڈائلاغ لَيْسَ بِالْحِوَارِ الَّذِي يَدْرُونَ إِلَئِهِ هَذِهِ الْأَيَّامَ حیوار کے ذریعے نہیں جس کی طرف وہ ہمیں آج کل دعوت دے رہا ہے بلکہ اس نے عسکری کاروائیاں کی عالم عربی پر حملات کیے المرحلت الثانیت ہی مرحلت التقطيع بعدما کسر الغرب والعالم العربی وجز وقتع اب اس کے بعد تقسیم کا مرحلہ ہے کیوں مطلب انہوں نے حملے کر کے پھر کچھ اس نے قبضہ کر لیا اس نے قبضہ کر لیا بٹوارے کا مرحلہ ہے تقسیم کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ ملکوں کو دینے کا مرحلہ ہے بعد اس کے کہ مغرب نے عالم عربی کو توڑ دیا وجز آہو اور اس کو تقسیم کر دیا وقتع آہو بانٹ دیا وجعل آہو اشلان اور اس کو کئی حصوں میں بلکہ اس کے پرزے پرزے کر دیئے شلون کی جمع اشلان اس کے معنی عزون کی ہوتے ہیں یعنی ہاتھ ایسے انسان کے لئے آتا ہے جعل اشلان اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی تو ہر عزو علاق علاق کر دیا اشلاء بروزن اعضاء وبرمعنی اعضاء شلون کی جمع اشلاء جیسے عزوون کی جمع اعضاء شلون ممزع ازا کفی ذات الالہ وین یش یبارک علا اوصال شلون ممزع تو اجعل اشلان بعد اس کے عالم عربی کو بانٹ دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا واسبہ العالم العربی مثل الزبیح اور عالم عربی زبیح کی طرح سے ہو گیا ایک جانور زبا ہو گیا تم ٹانگ لے جاؤ تم بہنی ٹانگ لے جاؤ تم اگلا پاؤں لے جاؤ سر ہمیں دے دو تو ایسے عالم عربی زبیح کی طریقے سے ہو گیا وزیعت الدولات دو ویلات اور عالم عربی کے چھوٹے چھوٹے ملک بانٹ دیے گئے جیسا کہ زبیح کے گوشت کیا کیا جاتا ہے آٹا جاتا وزیع وزیع من تقسیم کر کل ادالک اتفاقیات اور یہ ان کے پیکٹ اور معاہد اور اتفاق کے ساتھ ہوا ان کے آپس میں معاہد ہوئے اس کے لئے کہ حضا لی فرنسا یہ ملک فرانس کو ملے گا مصر فرانس کو اور یہ برطانیہ کو اور یہ اٹلی کو اور یہ جو ہے ہائلینڈ کو ملے گا المرحلت السالسہ تیسرا مرحلہ مرحلت التغریب اب یہ مغرب کا زہر گھولنا مغربی رنگ میں رنگ نہ عالم عرب اب غزوے ہو آئے گا غزوے فکری آئے گا ابھی تو غزوے عسکری آیا کہ حملے کیے بانٹ لیا پھر اب تیسرا ملحارہ مغرب کے رنگ رنگ میں رنگ آئے اور اس نے اپنی یونیورسیٹیوں کے دروازے کھول دیئے عالم عربی سے آنے والے طلبہ کے لئے سٹوڈنٹس کے لئے مغرب نے اپنی یونیورسیٹیوں کے دروازے کھول دیئے وانشا مدارس اور جامعات اور سکولز اور کولیجز اور یونیورسیٹیوں قائم کی اعداد جیل ایسی نسل تیار کرنے کے لئے جو اچھی طریقے سے بولنا جانتا ہو انگریزی اور فرانسی سی زبان ایسی نسل تیار کی یتقن جو پکڑ رکھتی ہو اتقان رکھتی ہو التحدث بولنے میں انگریزی زبان بولنے میں اور فرانسی زبان بولنے میں یتقن اس لغت پر گریفت حاصل ہے مضبوطی سے وہ لغت جانتا ہے اتحدث اس میں بات چیت اچھی کرتا ہے ایسی نسل تیار کی انہوں نے لیکن وہ قرآن کریم کے بارے میں نہ جانتی ہو مسلمانوں کی نسل ان کو بلکل کارڈ دیا سنت کے بارے میں نہ جانتی عالم عربی عالم عربی کی تاریخ سے نواقف ہو اسلامی تاریخ سے نواقف ہو قرآن نسل سے اینی صحابہ کی نسل سے نواقف ہو یاتمر للغرب وہ مغرب کے لیے ہی مشور کرے ویتبن نظریت الغرب اور مغرب ہی کے نظریے کو کیا کرے اتبن اختیار کرے اتبن اتبن اختیار کرنا اپنانا تعلیم و تربیت میں اور معیشت میں اقتصادی میدان میں بھی ہر میدان میں مغرب کے نظریے کو اپنائے آج بھی یہی چھایا ہر جگہ مصر ہو اور ترکی ہو سعودی ہو سب جگہ خلیجی ممالک ہو سب جگہ مغرب مغرب سے متاثر ہیں لوگ انہیں کی تقلید کر رہے ہیں ہر چیز میں ہر میدان انہیں کی تقلید کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسا تسلط قائم کر لیا پھر فاتح کا اثر ہوتا ہے مفتوق موقعوں میں کیا ہوتی ہیں فاتح سے اتاثر ہوتی ہیں اسی کے رنگ میں رنگ جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی